اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس ایک چینل اور میں ہوں ایسین علی اور آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر رہا ہوں جس میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا اس ریموڈ کی جو سیکرٹ سیٹنگ تھی اس کے بارے میں لازٹ میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے امپیر کس طرح سے چیک کرنے ہیں لیکن آج کچھ اور بھی سیٹنگ ہیں لازٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس نمبر سیٹنگ جو اس کی مین ڈسپلی کی سیٹنگ ہے جس کے او اور سولہ نمبر جو سیٹنگ تھی اس کے اوپر آپ کو اس کے وہ جو ہیں امپیر شو ہوتے تھے آج دس سے لے کر سولہ تک جتنی بھی سیٹنگ سب کے بارے میں میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا تھوڑی سی ڈیٹیل میں ان کے بارے میں بات کروں گا اور میں آپ کو یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کر دینا اور اگر پسند آیا تو ڈیفینیلی شیئر بھی کر دینا چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تو تو یار میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یار جو سیٹنگ میں بتا رہا ہے اس کے علاوہ کسی بھی سیٹنگ کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا ادھروائز کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو سکتا ہے کوئی سیٹنگ خراب ہو سکتی ہے اور اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے آپ کی ورنٹی بھی وائڈ ہو جائے تو یہ دس سے لے کر سولہ تک کی سیٹنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کسی بھی سیٹنگ کو چھیڑنے کی کوشش بالکل نہ کیجئے گا تو اگر کرنی ہے تو اپنے نمبر سیٹنگ ہے وہ کافی فیٹل ہے اس میں انڈور اور آؤٹڈور کا کنیکشن لاؤس ہو جاتا ہے یہ دس نمبر کی سیٹنگ پہ آر ایڈی یہ سیٹ ہوا ہے اگر آپ سیٹنگ چینج کرنے کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ اس سے پہلے والی میری ویڈیا دیکھ لیں اس میں نے بتایا کہ اس ریموڈ کی سیکرٹ سیٹنگ کو ایکٹیو ایکٹیویٹ کس طرح سے کرنا ہے تو وہ ویڈیا پہلے دیکھ لیں پھر آپ کے لیے یہ ویڈیا دی ہو جائے گی اس ٹائم دس نمبر سیٹنگ چاہ رہی ہے اب میں اس کو گیارہ نمبر پہ کرتا ہوں گیارہ نمبر کی سیٹنگ کمانڈ دیا ہے تو پہلے جو ٹیمپریچر تھا وہ سیٹ پوائنٹ تھا 27 سیٹ پوائنٹ دیا تھا اور 27 ہی اس ٹائم روم کا ٹیمپریچر مینٹین ہے یعنی کہ 27 سیٹ کیا تھا 27 روم کا ٹیمپریچر ہے یہ گیارہ نمبر پہ 27 آ رہا ہے جب یہ کم زیادہ ہوگا تو یہ بھی چینج ہوگا اب 12 نمبر کی سیٹنگ پہ چلے جاتے ہیں اب یہ 18 شوکر ہے اب یہ 18 جو ہے یہ اس کا جو اس کی فنز کا ٹیمپریچر ہے جو یہاں سے اس کی تھنڈی ہوا آ رہی ہے یہ وہ والا ٹیمپریچر ہے جب آپ اس کو ٹربو پہ کریں گے تو یہ 6 تک بھی چلا جاتا ہے تو اب 14 نمبر سیٹنگ پہ چلے جاتے ہیں اب یہ 37 دگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر جو ہے یہ بتا رہا ہے باہر کا انوائرمنٹ یعنی کہ باہر جو ٹیمپریچر چاہ رہا ہے اس 37 ڈیگری سینٹی گریٹ ہے گرمی ہے بادل بھی ہے لیکن اس کے باوجود گرمی کافی ہے اب 14 نمبر سیٹنگ پہ چلے جاتے ہیں یہ 41 بتا رہا ہے 41 ڈیگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر جو ہے یہ دوستو اس کے کنڈینسر کا ٹیمپریچر ہے جو باہر اس کے آؤٹڈور کا جو کنڈینسر ہے ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر ہے اب 15 نمبر کی سیٹنگ پہ چلے جاتے ہیں یہ اس کے کنڈینسر کا ٹیمپریچر بتا رہا ہے 49 یہ 60 80 تک بھی جاتا ہے جب اس کو ٹربو موڈ پہ چلاتے ہیں جب باہر دوب زیادہ ہوتی ہے تو یہ 70 80 تک بھی جاتا ہے یہ واقعی تی 3 کنڈینسر کمپریچر ہے یہ بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ بھی کام کرتا ہے آگے لاس پہ آ جاتی ہے دوستو 16 نمبر سیٹنگ تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ اس کے امپیرز ہیں اس ٹیم تین امپیر لے رہا ہے کیونکہ یہ بھی تھوڑی دیر ہوئی ہے سٹارٹ کی ہے تو یہ دو تک آ جاتا ہے دو کے بعد یہ ٹرپ بھی کر جاتا ہے تو that's it یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کا لائک کریں اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اس کو ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں اور دوستو میری ویڈیو کو اپنے دوستے سے بھی شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیوز میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا لگا کہ یہ والی سیٹنگ میں نے کس طرح سے کی ہے تو اس سے پہلے والی میری ویڈیوز دیکھ لیں جس میں میں نے امپیرز چیک کرنے کا طریقہ بتایا وہ تین چار ویڈیو سے اس ویڈیو سے تین چار ویڈیوز پیچھے چیک کر لیں وہاں پہ آپ کو لسٹ میں مل جائے گی thank you that's it اللہ حافظ